ہر دوسرے تیسرے دن آج کل کے ڈیفنس منسٹر جو ہیں خواجہ عاصف وہ یا اسیمبلی میں کھڑے ہو کے عجیب و غریب رونا دھونا کرتے ہیں الزامات لگاتے ہیں پی ٹی آئی کی حکومت پہ یا لگتا ہے کچھ بکلائے ہوئے ہیں ان کو سمجھ نہیں آرہی کہ پولیسیز کیا ہیں ان کی امپورٹڈ حکومت کی بارحال کئی چیزیں واضح کرنا چاہتی ہوں میں میں نے پہلے بھی یہ کئی جگہ بات کی ہے کہ یہ مذاکرات کی بات ہوتی ہے ٹی ٹی پی کے ساتھ اور پی ٹی آئی کا نام اس میں آتا ہے اور ہماری حکومت کا اور چیمن عمران خان صاحب جب وہ پرائی منسٹر تھے تو دو چیزیں واضح کر دوں پہلی بات بلکل جنرل باجوا نے یہ سجیشن یا پولیسی پرائی منسٹر کو پیش کی تھی اس وقت عمران خان صاحب کو لیکن عمران خان صاحب نے ان پرنسپل اگری کیا لیکن یہ کنڈیشن لگائی کہ پہلے ایک میٹنگ بلائی جس میں کابینہ کے ممبران اور جو پہلے فاتا کہلاتا تھا اب وہ مجھ ہو گیا ہے ٹی پی میں ان علاقوں کے اور سوات وغیرہ کے جو الیکٹڈ ایمین ایز ہیں ان کو اس میٹنگ میں بلائیا میں بھی اس میٹنگ میں تھی وہاں جنرل فیض بھی تھے اور ملٹری والے لوگ بھی تھے ادھر ڈسکشن ہوئی اور کیونکہ جو لوکل الیکٹڈ ایمین ایز تھے ان کے بہت سے خدشات تھے ٹی ٹی پی کے ساتھ ڈائیلوگ کرنے کے بارے میں ایک فیصلہ ہوا پرائیم منسٹر عمران خان کے زیر صدارت کہ پہلے جو ملٹری لیڈرشپ ہے وہ ان لوکل الیکٹڈ لیڈرز کے ساتھ بیٹھ کے کنسنسس بنائی گی کہ اگر طالبان جو کہ ہتیار رکھنا چاہتے ہیں جن کی فیملیز واپس آنا چاہتی ہیں اور اگر کنسنسس بنتا ہے تو پھر یہ ڈائیلوگ کو آگے لے کے جایا جائے اس کے بعد وہ نہ کمیٹی بنی اور نہ ہماری حکومت رہی جو نئی امپورٹڈ حکومت آئی ہے انہوں نے نہ چیک کیا نہ لگتا ہے ان کو کوئی کنسلٹ کیا گیا کس طریقے سے ہوا ڈائیلوگ کب ہوا کب ختم ہو گیا کیا اس کا تھا یہ خواجہ عاصف تمہارا کام ہے تم ڈیفنس منسٹر ہو کون ہے جنہوں نے یہ ڈائیلوگ کیا جو نئی کامیاب ہوا کیسے دہشتگردی بڑھی تم ہو ڈیفنس منسٹر چون چون چاچا کر رہے ہو کھڑے ہو کے اسیمبلی میں کہ مجھے تو نہیں پتا میں تو ادھر ہی گیا تھا کافی پی کے پتہ نہیں کس نے کیا کر دیا اور بھائی دس مہینے ہو گئے ہیں جب سے دہشتگردی بڑھی ہے یہ تمہاری ذمہ واری ہے تم ابھی افغانستان سے ہو کے آئے ہو اس کے بعد تم نے دو دن بعد تقریر کی ہے کہ ادھر بیٹھ کے اسیمبلی میں جنرل باجوہ نے کہا ڈائیلوگ ہونا ہے تو تم کچھ نہیں بولے اس وقت تم پچھلی اسیمبلی میں بھی تھے جب ہماری حکومت تھی تم بھی تھے تمہیں سوال کرنے کی جرت نہیں ہوئی تھی ہم نے تو اس وقت بھی جنرل باجوہ اور جنرل فیس سے سوال کیے ریکارڈ ہوگا اگر ریکارڈنگ اس کی ہوگی میٹنگ کی تم چھپ کیوں بیٹھے رہے تھے تمہیں کیا خوف تھا اور اب تم ڈیفنس منسٹر بن گئے ہو تو قوم کو جواب دو کیوں ہمارے لوگوں کا پشاور میں جو دہشت گردی ہوئی ہے کراچی کے پولیس آفس میں جو ہوئی ہے یہ کیسے ہو رہی ہے انٹیلیجنس فیلیر کیوں ہو رہے ہیں یہ تم ڈیفنس منسٹر ہو ڈیفنس فوسز کی لیڈرشپ سے پوچھو کیوں یہ ہو رہا ہے اور کابل میں کیا تم بات چیت کر کے آئے ہو آپ گئے تھے ڈی جی آئے سائے کے ساتھ کیا فیصلے کی ہیں اخباروں میں تو یہی آ رہے ہیں کہ انہوں نے آپ کو دھمکی دیا ہے کہ آپ پیسے بھرے ری سیٹلمنٹ کے اس کے علاوہ تو کوئی خبر اچھی تو کوئی نہیں آ رہی تو کیا آپ کر کے گئے تھے اور کس طرح واپس آ گئے ہیں کیوں ہماری جو فینسنگ کی تھی بڑے مینت سے ہماری فوج نے اور بڑے پیسہ خرچ کر کے قوم کا پیسہ لگا ہے اس پہ وہ فینسنگ کیوں ٹوٹتی جا رہی ہے تو اس پہ انویسٹگیشن آپ نے کروائی ڈیفینس منسٹر ہو کے خواجہ عاصف اپنی ذمہواری پوری کرو آپ کا فرض بتنا ہے قوم کو آپ جواب دو کھڑے ہو کے اسیمبلی میں رونا دھونا اور پشلی حکومت پہ الزام لگانا ہماری پوزیشن واضح طور پہ کلیر ہے ہم نے کہا تھا ڈائیلوگ اسی وقت ہوگا جب ایک کنسنسس ہوگا لوکل الیکٹڈ لیڈرشپ اور فوج کے درمیان پھر وہ جا کے آگے بڑھیں گے بات کرنے کے لیے یہ نہیں ہوا ہماری حکومت آپ نے کنسپیرسی سے ہٹائی اس کے بعد یہ گڑبر شروع ہوئی اس کے بعد دہشتگردی بڑھی تمہاری ذمہواری ہے جواب دو قوم کو رونا مت رو نہیں تو ہٹ جاؤ حکومت سے اگر تم نہیں کر سکتے اپنا فرض پورا یہ کوئی طریقہ کار نہیں ہے کہ جب کوئی مسئلہ اٹھے تو ذمہواری لینے کے بجائے الزامتراشی کرتے رہو اور یہ بھی میں یاد دلا دوں خواجہ آصف کہ تینوں ایف فوس نیوی اور آرمی ڈیفنس منسٹری کے نیچے آتی ہے آئین پڑھیں رولز آف بزنس پڑھیں آپ کے نیچے آتی ہیں تینوں سروسز اس واسطے آپ جواب دیں انٹیلیجنس فیلیر کیوں ہو رہا ہے سیکیورٹی فیلیر کیوں ہو رہا ہے پوچھیں جو ادارے آپ کے نیچے آتے ہیں ان سے سوال کریں یہ نہیں کہ اس ایمڈی میں کھڑے ہو کے آئیں بھائیں شاہیں اور رونا رویں ٹائم آگیا ہے جواب دو نہیں تو ہٹو اپنے عودے سے کیونکہ ملک میں تباہی ہو رہی ہے دہشتگردی بڑھتی جا رہی ہے اور کوئی ذمہواری لینے کے لیے تیار نہیں ہے یہ کیسی حکومت ہے سوچئے ذرا قوم کو بھی پتا چلنا چاہیے کہ آپ سوائے اینار ہو کے کوئی کام میں نہ دلچسپی لی نہ کوئی کام کیا نہ ابھی کر رہے ہیں صرف دہشت پھیلاتے جا رہے ہیں اور سیاسی انتقام لیتے جا رہے ہیں یہ کوئی حکومت ہے یہی طریقہ رہ گیا آپ کے پاس کہ قوم پہ دہشتگردی ہو قوم پہ معیشت کا بوچ پڑتا جائے اور آپ رونا روتے رہے ہیں اسیمبلی میں not acceptable جواب دو